اسلام علیکم اقوالِ معصومین چینل میں ہم آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں اور آج ہم ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں جسے سننے کے بعد آپ کی روح تک خوش ہو جائے گی جی ہاں آیت اللہ مراشی نجفی صاحب نے کس طرح دیدار سید و شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کیا آیت اللہ مراشی نجفی صاحب فرماتے ہیں میں کچھ پریشان سا تھا اور کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا یہاں تک کی درست پڑھنے کی بھی قوت نہیں تھی جیسے ہی نجف سے کربلا پہنچا تو فوراں غسل کیا حرم میں داخل ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مبارک کے بوشے لینے لگا اور گریہ کرتے ہوئے التماز کرنے لگا اس دن میں امام کی ذریعہ مبارک کو پکڑ کر یہ گریہ کرتے ہوئے دعا کرنے لگا کہ مولا آقا میری حاجت کو پورا کیجئے جب میرے آنسو لکے تو میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مبارک کے کونے پر کھڑا ہو کر زیارت آشورہ پڑھنے لگا کافی وقت ہو چکا تھا میری حمد بھی جواب دے چکی تھی لیکن امام حسین علیہ السلام سے جو چیزیں لینے کے لیے نجف اشرف سے کربلا مولا تک آیا تھا وہ نہیں ملی تھی اور اب زیادہ وقت بھی نہیں بچا تھا حرم کا دروازہ رات میں بند کر دیا جاتا تھا اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ جو متولی حرم امام حسین علیہ السلام ہے جناب سید عبد الحسین ان کا خیال آیا کہ ہاں بہت بہتر ہے میں ان سے اجازت لے لوں اور تمام شب تنہا حرم کے اندر اپنے امام سے راز و نیاز کروں میں یہی سوچتا ہوا ان کے کمرے کی طرف چلا ان سے اجازت طلب کی اجازت ملی اس سے پہلے کبھی اس طرح کا موقع نہیں ملا کہ ایک مقدر جگہ میں یقا و تنہا اپنے مولا اور آقا سے راز و نیاز کروں میرے اور ذری کے علاوہ کوئی نہ ہو سچ تو یہ ہے کہ میں خوشی کہ مارے خوش حواس گم ہو گئے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ذری کے کس کونے میں بیٹھوں اور کس طرح اپنے مولا اور آقا سے درد دل بیان کروں میری حالت اس بھوکے آدمی کی طرح ہو رہی تھی جسے مدتوں سے کھانا نہ ملا ہو پھر اسے ایک ایسے دفتر خان پر حاضر کر دیا گیا ہو جس پر تنہ تنہ کے کھانے و میوے حاضر ہوں میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے فردن جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام سے بہت محبت رکھتے تھے اور یقینا آپ بعد شہادت بھی اسی طرح متوجہ ہوں گے لہٰذا بہتر ہے کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی پائیتی اور جناب حضرت علی اکبر کے سرحانے بیٹھوں بس میں نے ایسا ہی کیا اور راد و نیاز اور دیارت پڑھنے لگا ہر طرف خاموشی تھی اور میں رو رو کے دعا کر ہی رہا تھا کہ اچانک ذریع مقدس کے دوسری جانب سے تلاوت قرآن مجید کی آواز سنائی تھی اور پوری فضاء مانی وچ سے پر ہو گئی میں اس وقت کچھ گھمرا گیا اور آخر یہ شخص ہے کون جو یہاں قرآن شریف پڑھ رہا ہے اور آخر وہ کہاں سے اور کس طرح یہاں داخل ہوا لیکن جیسے ہی میں نے محسوس کیا کہ آواز کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے تو میرا خوف کم ہوا میں اسی طرح زیارت نامہ لے کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ ذریع مبارک کی اعتراف میں چلنے لگا اچانک میں نے دیکھا کہ ذریع مقدس کی پیچھے ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ میرے والد مرہوم کے سیوا کوئی نہ تھا بس میری خوشی کا ٹھیکانہ نہ رہا اور میں نے خود سے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں آخر کار میں نے اپنی آنکھوں کو ملا اور مطمئن ہوا کہ میں بیدار ہوں اور یہ تو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ مرنے کے کافی عرصے کے بعد اپنے مرہوم کو دیکھیں اور وہ بھی عالم بیداری میں میں نے سوچا کہ موقع غنیمت ہے کچھ استفادہ کروں لہٰذا آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ان کے روبرو جانو بیٹھ گیا میں نے سلام کیا انہوں نے محبت بھرے لہجے میں سلام کا جواب دیا میں نے پوچھا بابا جان اس دنیا میں کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں پہلے مسکرائے اور کچھ دیر خاموش رہے پھر جواب دیا بہترین زندگی بسر کر رہا ہوں اور پروردگار عالم کی نعمتوں سے مالا مال ہوں انہوں نے مجھ سے سوال کیا آج کل تمہارا درس نہیں ہو رہا ہے آخر کس لیے ایام درس میں یہاں آئے ہوں میں نے اپنی مشکلوں اور آردو کو اس طرح بیان کیا بابا جان کچھ مشکلات ہیں جن کی وجہ سے درس چھوڑ کر یہاں آیا ہوں تاکہ اپنے مالا سے بیان کروں انہی مشکلات کی وجہ سے درس وغیرہ میں بلکل دل نہیں لگتا جیسے بعض علماء کا ناپسندی داخلات جو مراجع تقلید پر تحمت لگاتے ہیں اسی وجہ سے اب کسی پر اتبینان نہیں رہا یہاں تک کی آدل افراد کی پیچھے بھی نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا حالانکہ میں خود بخوبی جانتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور اسی وجہ سے مجھے کبھی کبھی بہت رنج ہوتا ہے لیکن کیا کروں میرے اختیار میں نہیں ہیں خاندان میں ایک صاحب ہیں جنہیں آپ بخوبی جانتے ہیں وہ لکھنے پڑھنے سے مجھے روکتے ہیں یہاں تک کی انہوں نے میرے افتادوں سے کہہ دیا ہے کہ مجھے کلاس میں شرکت نہ کرنے دیں آپ تو جانتے ہیں کہ میں کچھ دن پہلے خانسی کی وجہ سے پریشان تھا لیکن اب الحمدللہ خانسی ٹھیک ہو گئی ہے البتہ اس کے بعد میرا ذہن کند ہو گیا ہے آنکھوں کی بینائی بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے یہاں تک کی اب لکھنے پڑھنے میں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے پہلے میں بہت تیز لکھتا تھا لیکن اب تیزی سے نہیں لکھ پاتا ہوں غربت اس قدر زیادہ ہے کہ بعض اوقات کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا میں اپنے قلب میں ایک بیماری کا احساس کرتا ہوں خدا سے یہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص مجھ سے رنجیدہ نہ رہے خصوصا درس اور بحث و مباحثے کے وقت خدا کریم سے دعا گو ہوں کہ میرے دل سے حب دنیا نکال دے خدا مہربان سے چاہتا ہوں کہ مجھے حج کرنے کا صرف نصیب فرمائے اس شرط کے ساتھ کہ مکہ یا مدینے میں مر جاؤں اور انہی دونوں شہروں کے درمیان کسی ایک شہر میں دفن ہو جاؤں خدا رحیم و کریم سے چاہتا ہوں کہ میرے علم و عمل صالح کی توفیق اتف فرمائے میرے والد مرہم نے میری باتوں کو سن کر کہا جاؤ امام حسین علیہ السلام سے اپنی مشکلات بیان کرو میں نے پوچھا کیا مولا اس وقت تشریف فرمائے میرے والد مرہم نے ذریع مقدس کی طرف سر بلند کرتے ہوئے کہا ذریع کے سامنے ہیں لیکن جلدی کرو اس لیے کی سیدو شہدہ ایک ظاہر کی آیادت کو جانے والے ہیں جو بستر علالک پر ہے یہ سن کر میں فوراں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ذریع کی طرف چل پڑا میں نے دیکھا کی سیدو شہدہ علیہ السلام ذریع کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کا چہرہ مبارک نور سے چھپا ہوا ہے میں نے بڑے عدب و احترام کے ساتھ سلام کیا سیدو شہدہ علیہ السلام نے مسکرانے لگے جواب سلام کے بعد مجھے ہری گھانس جیسا ایک تکڑا دیا میں نے لے کر اپنے موں میں رکھ لیا جو شہد کی طرح شیری تھا اور موں میں داکل ہوتے ہی فوراں پانی کی طرح گھل گیا وہ بہت خوش مزہ تھا اس سے پہلے اس قدر خوش مزہ گھاس نہیں دیکھی تھی بارحال جو گھاس اس جنت سے آئی ہو اس کا دائقہ ایسا ہی ہونا چاہیے مولا آقا نے جب میرے ہاتھ میں گھاس جیسی شہدی تو فرمایا تم ہمارے مہمان ہو یہ بتاؤ کہ تم نے بندگانی خدا میں کیا چیز ایسی دیکھے جس کی وجہ سے بزن ہو گئے اس سوال سے میرے اندر ایک عجیب تبدیلی پیدا ہو گئی اور میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے میں اب کسی کے بارے میں سوئے ذن نہیں رکھتا یہی وجہ تھی کہ نماز صبح ایک شخص کی اقتضا میں پڑھی سید اس چودہ نے گفتگو کو برقرار رکھتے ہوئے کہا تم اپنے درست کو جاری رکھو جو شخص اب تک مانے ہو رہا تھا وہ اب مانے نہیں ہوگا بس ایسا ہی ہوا جب میں نجفہ احسرف پڑھا تو وہ شخص مجھ سے ملاقات کیلئے آیا اور کہنے لگا آپ درست پڑھیں لیکن ہم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کریں اس طرح سید اس شہدہ علیہ السلام نے مجھے سفات فرمائی اور اسی وقت میں نے احساس کیا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے کن ذہنی بھی ختم ہو گئی اور اس کے بعد میرا حافظہ بہت اچھا ہو گیا اس کے بعد سید اس شہدہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ تمہاری بینائی کو اچھا کر دیں پھر سید اس شہدہ علیہ السلام نے مجھے ایک کلم دے کر فرمایا اس کلم کو لو اور اب تیز لکھنا اس کے بعد میرے کلم میں بہت تیزی پیدا ہو گئی فکر وطن دستی کے سلسلے میں سید اس شہدہ نے کچھ کلمات زبان مبارک سے ادا کیے جو میں سمجھ نہ سکا میرے سکون قلب کے لئے فرمایا میں نے خدا رحیم و قریم سے دعا کی ہے اب تمہارے قلب کو آرام چین و سکون بخشے اس کے بعد میں نے ہمیشہ اپنے قلب کو سکون میں پایا اس کے بعد سید اس شہدہ نے فرمایا کہ میں نے خدا و اندر قریم سے دعا کی ہے کہ کوئی شخص تم سے ناراض نہ ہو خصوصا درست کے وقت اس کے بعد سید اس شہدہ نے خدا مہربان سے دعا کی کہ دنیاوی محبت خصوصا درہم و دینار کی محبت میرے دل سے نکال دے اس کے بعد سید اس شہدہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خدا رحیم و قریم سے تمہارے لئے خدمت دین کی توفیق اور قبولیت کی دعا کی ہے آخر کار حضرت امام حسین علیہ السلام نے میری تمام دعاوں کو قبول فرمایا سوائے حج کے میں نے بھی احتراما دوبارہ نہیں کہا شاید امام علیہ السلام کے جواب نہ دینے کی وجہ وہ شرط تھی کہ سفر حج میں دعوت اجل کو لگ بیک کہوں اور مکہ و مدینہ میں سے کسی ایک شہر میں دفن ہو جاؤں اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام سے رخصت ہو کر نجف اشرف واپس چلا گیا اور میری تمام مشکلات دور ہو گئیں قربلہ مولا حرم حسینی میں تلاوت کا واقعہ آقا مرشی کے والی کے ایک سال انتقال کے بعد کا ہے ان کے ساتھ تیرہ علماء بھی تلاوت کرتے تھے سب کی رہلیں الگ موجود تھیں حسامین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور سبکرائب بھی شکریہ التماس سے دعا خدا حافظ